اور اب بات کریں گے اوپوزیشن کی تو بس بھائی بس اب بہت ہو گئی اوپوزیشن کا سبر اب ختم ہو چکا ہے حکومت کو ٹائم ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے گئے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے زیرے صدارت مسترکہ بیٹک خوشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مقالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال جاری ہے مزید تفصیل اچانے کے دانیال راٹھور سے دانیال راٹھور بتائیے کہ اوپوزیشن نے سر جوڑ لیے ہیں آج بالکل اوپوزیشن جماعت قومی اسمبلی کی آپس میں مل بیٹھی ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عوامی مسائل عوامی جو ایشیوز ہیں اور جو مشترکہ پالیسی ہے اس کو بنانے کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی بیٹھک جو ہے موڈل ٹاؤن میں جاری ہے اس مشاورتی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں قائد اس بے اقتلاف قومی اسمبلی میاں شباز شریف انہی کی ریائش کا پہ یہ اجلاس جاری ہے تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مسلم لیگنون کی اگر بات کی جائے تو مسلم لیگنون کی جانب سے شباز شریف کے اہمراہ سابق وزیر آزم شاہدکہ کان عباسی سردار ریاض صادق مریم آرنزیب احسن اقبال رانہ سناولہ زائد حامید سمیت جو ہے دیگر لوگ شامل ہیں جبکہ جے یو آئی ایف کے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے سابق زادے عصد الرحمان جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے خرشی شاہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہے مجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ عوامی ایشوز پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے معاملے پر جو ہے ان کی تائینات الیکشن کمیشنر کی تائیناتی ان کے ممبران کی تائیناتی کے حوالے سے جو مشاورت ہونی تھی قائد ایوان یعنی وزیر آزم اور قائد اس بے اقتلاف کے درمیان وہ نامکمل ہونے کی وجہ سے معاملے پر آئندہ کی حکمت عملی اپوزیشن کی کیا ہوگی اس پر مشاورت کی جاری ہی ہے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو آرے ہاتھوں لینے پر بھی بات جاری ہے اور ایوان کے اندر جو ہے ان ساری جو سادی پولیسیز ہیں جو معیشت کو حوالے سے اس پر جو ہے ان کو رد کرنے کے حوالے سے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بیجا جو اضافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈولر کی قیمت میں اضافہ ہے اس پر بھی جو ہے ان کو جو ہے ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے ہے وہیں دوسری طرف اٹھاروی ترمیم کے متعلق بھی جو ہے ذرائع کے مطابق مشاورت کچھ ایشوز پر کی جاری ہی ہے جب شاید کا کہنا باسی سے ہماری بات ہوئی کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوگی تو کہنا تھا کہ اپوزیشن ہمیشہ جو ہے اپوزیشن متحد ہوتی دکھائی دے رہی ہے حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ساتھ ساتھ ملکی مجبوری جو صورتحال ہے اس پر تباطلہ خیال بھی اس وقت جاری ہے دانیال بہت شکریہ آپ کا